اس سوال بنیادی طور پر ہوئی مگر میں دو فیصلوں کا حوالہ رکھنا چاہوں گے آپ کے سامنے ایک تو قاسم سوری کی رولنگ جو کل ادم ہوئی دوسرا آرٹیکل تری سیٹھ کی جو نئی تشریح ہوئی اس بیسیک اس بات پر بات کرتے ہوئے ان دونوں فیصلوں میں سے تاریخ کسے زیادہ یاد رکھے گی تری سٹھ اے کی جو ڈیفنیشن انہوں نے کی کیونکہ قاسم سوری والی تو بالکل واضح بات تھی نا جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے شداد صاحب تری سٹھ اے کا تو کوئی آئینی کنفیجن نہیں تھا بڑا کلیر تو دکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا تھا آئین کی نئی تشریح کی انہوں نے اور اس تشریح کا فائدہ اور نقصان ہوا تو شداد صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں ہر معاملے میں ایک بات بالکل کلیر ہے دھڑے کے ساتھ رہا اور جھکا نہیں اور ڈڑا رہا دھڑے کے ساتھ منصف ہچا نہیں تھا یہ بات تو ثابت ہوگی آج اب ریفارمز چیف جیسٹس نے نہیں پاکستان میں کرنی ریفارمز کرنی ہے پارلیمنٹ نے اور یہ رول پلے کر سکتا ہے سی جے کی تجاویز دے سکتا ہے کہ فلانے فلانے قوانین میں ایسا کر لو اس نے ریفارمز نہیں کرنی تھی جو اس کے فیصلے ہیں وہ ساری عمر یاد رکھے جائیں گے کہ ادھر درخواست آئی اسی وقت اس درخواست کو تسلیم کیا اور اگلے دن اس کی سماعت شروع کر دی اور تمام جو طریقہ کار ہے عدالتوں کا اس کی پروائی نہیں کی ایسے ایسے مقدمات لیے جو مجسٹیٹ یا نیچے عدالتوں میں زیر بیعث آنے چاہیے تھے اس کو سپریم کورٹ تک لے گئے وہ کہتے ہیں میں نے وان ایٹی فور تھری بہت کم استعمال کیا جتنا وان ایٹی فور تھری انہوں نے استعمال کیا یہ حقیقت ہے کہ دوسرے ججز نے بھی ماضی میں اس حضابہ کیا لیکن انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا یہ ایک تاثر ہے اس تاثر کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اور یہ رہے گا تاثر اور آخری دنوں میں بھی آج اور کل اور پر سوں میں تو توقع کرتا ہوں کہ اس نے ہوش ربا قسم کے فیصلے کریں گے کہ ہم حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ فیصلے کیا ہیں اور وہ اس لیے کریں گے کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے اس میں وہ فریق بن گئے ہیں اور اس سیاسی صورتحال کو اور خراب کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر موجود جو کھچاؤ ہے اس میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں سوسائیٹی جو دو حصوں میں بٹ گئی ہے اس کو وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں یہ دو حصوں میں بٹی رہے اور کسی ایک چیز پر کمپرومائز نہ ہو جائے لیکن ان کو کام بہت سارے کرنے تھے نا وہ نہیں کیے انہوں بل میں حیران ہوں کہ جہاں پہ ایک قانون کی وائلیشن ہوئی اس قانون کی وائلیشن کو جو انسانی حقوق سے متعلق تھی یہ ایک افرد کے انسانی حقوق کی بات نہیں کر رہا میں ملک میں انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہوئی اس کی انہوں نے کوئی پروان نہیں کی یہاں پہ ریپ ہوئے بچیوں کے ریپ ہوئے اغواہ ہوئے لوگ غیب کی گئے لوگوں کو دن دہارے قتل کیا گیا اس پہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہاں پہ 184.3 استعمال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے جو گلہ کیا نا شکوا کیا کہ ان کو سیاسی معاملات میں گھسیتا گیا نائی مائل آٹ اب خود سیاسی معاملات میں خوشی سے گئے آپ نے خود فیصلہ کیا جو آپ نے تریسٹھے کی نئی ڈیفینیشن کی تو یہ آپ کا اپنا خود فیصلہ کرنے کا ایک رویہ تھا کہ میں ہوں اور جو آپ نے 90 دیز کا کھیل کیا جانتے ہوئے کہ 90 دیز فیصلہ جو ہے کرنے کے لیے اختیار الیکشن کمیشن کہا ہے کہ وہ الیکشن کب کراتی ہے اور الیکشن کرانے کے لیے جو اس کو لوازمات ہیں وہ ملیں گے تو الیکشن کرائے گی لیکن آپ نے کہا کہ نہیں چکا میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے تو حد کر دی آپ نے شیڈول پورا دے دیا یہ آئین میں کان لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈول دے دے آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ 90 دن کی ویلیشن ہوئی ہے ختم شیڈول نہیں آپ دے سکتے تھے کہ آپ مجبور نہیں کر سکتے تھے یہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا اور آپ کا یہ کہنا کہ سیاسی معاملات نے گھسیٹا گیا آپ خود تھے جن کو یہ شوق تھا وہ کیا وجہ تھی وہ تعلقات کا مسئلہ تھا وہ سیاسی بابستگیوں کر تھا یہ متاثر ہو گئے تھے آپ ایک پاکستان کے لیڈر سے اس کی سیاست سے ٹھیک ہو گیا اب سار سب آپ کی طرف آؤں یا سیاسی صورتحل کی بات بھی اور گزشتہ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو تقریباً سیاسی معاملات یا سیاسی کشیدگی سپریم کورٹ میں لینڈ کرتی رہی آنے والے دنوں کو لے کر ظاہری بات ہے کوئی جاتا ہے اس کی جگہ کوئی آتا ہے ایک لیگیسی یا چیلنجز آنے والے کو بھی درپیش ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ دور رکھا جائے گا یاد اور آنے والوں کے لیے کیا چیلنجز یا لیگیسی رہے گی سب سے زیادہ جو سیاسی کیسز پچھلے ایک سال میں سنے ہیں وہ جسٹس اجازل حسن نے اور دوسرے نمبر پہ سیاسی کیسز جس جج نے سنے ہیں وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیں یہ ابھی جو ڈیٹا آیا ہے آج یہ آیا ہے اور تیسرے نمبر پہ منی بختر ہیں تو جو افتخار صاحب نے جو کہا ہے نا کہ وہ اپنے دھڑے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ ایک چیف جسٹس کے لیے کے اوپر فرد جرم ہیں کہ ان کو ملک یہ کہے کہ وہ ایک دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے حوصلے سے کھڑے رہے ہیں چیف جسٹس ہو اور ایک دھڑے کا ساتھ دے یہ تو فیشزم ہے یہ تو ظلم ہے ایسا بندہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ ہی کیسے سکتا ہے جس کے بارے میں یہ بات مسلمہ ہو کہ وہ اپنے دھڑے کا ساتھ دھڑا ہے اس کا اور اس کے ساتھ ہے دوسری انڈائٹمنٹ ان کی یہ ہے جو انہوں نے کہا مجھے آئینی اور سیاسی مسائل میں الجھایا گیا آپ اتنے بچے تھے آپ اتنے بچے تھے کہ آپ کو آئینی اور سیاسی مسئلوں میں الجھا دیا گیا اور آپ سب سے زیادہ سیاسی کیسے سننے والے جج ہو گئے ایک سال میں کیوں یہ دوسری فرد جرم ہیں ان پر کہ اتنے اگر آپ بھولے تھے اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ انصاف کی چیف جسٹسی کی کرسی پر بیٹھ سکیں تو پھر آپ کو حق کی نہیں تھا اس پر بیٹھ نہیں تھا ان کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے کہ پورا جو ان کا ٹرینورہ ایک سال پورا پچھلا جو ہے قاضی فائز حصہ صاحب جو اب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ان کو کسی بینچ میں انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا انہیں یہ کیسے جج تھے کیسے چیف جسٹس تھے کیسے انسان تھے یہ مطلب آپ یہ چیز تو ایک عام آفیس کے سپرڈنٹ سے کلرک سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اپنے دفتر میں اس طرح بیو کرے بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کا چیف جسٹس یہ کام کرو کہ اپنے سے بعد آنے والے چیف جسٹس کے لیے اتنی عزت ہے اس کے دل میں کہ کسی بینچ میں انہوں نے بیٹھنے دیا اور ان کو جس طرح ان کو اور ان کی فیملی کو انہوں نے رگڑا ہے عدالت میں رول آیا ہے جس طرح یہ کسی اچھے انسان کا یہ شیوہ ہوتا ہے اپنے کولیگز کے ساتھ اور سینئر کولیگز کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ اگر ایسا ہے ایسے لوگ اچھے انسان ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے ایسے لوگوں کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں تو ٹھیک ہے اور آپ نے جو کہا نا کہ آئندہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال جو آپ نے کیا نا اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار میرٹ پہ ہو اور ججز کے احتساب کا کوئی طریقہ کار ہو پھر ان کا احتساب کوئی نہیں ہوتا تو آج ہم ان کے ٹینور کے آخر میں بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہے ہیں ہم نہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہماری کیا حیثیت ہے ان کی چیف جسٹس پاکستان کی کار کردگی کو اسیس کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن بدکسودی سے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد احتساب کوئی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو یہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور یہ آئندہ کے لیے آپ نے کہا ہے میری خواہش ہے کہ آئیں اگلے چیف جسٹس آپ جب ان کا ٹینور ختم ہو تو اس کے آخر میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ کار ان کے ٹینور کے میرٹ ڈسکس نہ کر رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو لیکن یہ تب ہی ہوگا اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار میرٹ پہ ہو اور ان کا بھی احتساب ہو چھیک